بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان دوسرا ونڈے انٹرنیومیشنل میچ نیوزرینڈ سے ہار گیا اور دو زیرو سے برتری حاصل کرنے کے خواب صرف خواب ہی رہ گئے بابر آزم کی انتہائی سوسط روے کی اننگ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنی ہوئی ہے پاکستان کے دو ابتدائی بیٹسمن جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد محمد رزوان اور کپتان بابر آزم نے پارٹنشپ قائم کی لیکن بابر آزم اسی طرح کی سوسط روے کی بیٹنگ کرتے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے انہیں تنفید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بابر آزم ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں بھی زیر اتاب تھی اور اس کے بعد ونٹی انٹرنیشنل میچز میں بھی بابر آزم کی کار کردگی پر سوالیہ نشان ہے انہیں دو ناسی رنز بنایے ایک سو چودہ گیندوں پر جن میں آٹھ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا لیکن بابر آزم کی ایننگ ٹیم کے کسی بھی کام نہیں آئی اور پاکستانی ٹیم سات آور قبل ایک سو بیاسی رنز بنا کر تین تالیس آور میں آؤٹ ہو گئی اور نیوزیلینڈ کے ٹیم نے دو سو اکسرنن کا حدف دیا تھا جو اچیو نہیں ہوا اور پاکستانی ٹیم سیونٹی نائی رنز سے یہ میچ ہار چکی ہے اور بابر آزم سے جو شایدینے کرکٹ اب یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کرکٹ کے نئے تقاضوں کے مطابق کھیلیں نائنٹیز اور ایٹیز کی کرکٹ سے باہر نکلیں تیز بیٹنگ ضرورت ہے بابر آزم اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھے پلیئر ہیں لیکن پاکستانی پلیئر کو خاص کر بابر آزم کو تیز کھیلنا چاہیے اور ایک کفتان جب اس طرح کے کرکٹ اٹیکنگ کرکٹ کھیلے گا تو دوسرے پلیئر بھی اس سے سبق حاصل کریں گے اور تیز کرکٹ ہیل کھیلیں گے تاکہ پاکستان کو جو رن ریٹ کا مسئلہ ہے اور سٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے پلیئر کا وہ ختم ہو اور پاکستانی ٹیم کامیابی کی نئی راہ پر گامزن ہو بابر آزم سے بھی شایقین کرکٹ کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ دوسرے مصبا نہ بنیں آپ تیز کھیلیں اچھے ویٹسمن ہے اچھے پلیئر ہیں لیکن کارکرت کی بھی اتنی اچھے بنائیں تاکہ شایقین کرکٹ آپ کو مدتو یاد رکھیں اور آپ کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ فتح کے نئی راہ پر گامزن بھی ہو سکے دوست اگر آپ بابر آزم کے فین ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہی سے ضرور آگاہ کیجئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان